بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں اتزا لگاری اور آپ ملتان منڈی کی آج کی بروز ہفتہ 21 مئے کی ویڈیو آپ ملحظہ فرما رہے ہیں منڈی کے حالات کے بارے میں میں آپ کو کچھ سلام دے دوں مال تو حسب ممول بہت زیادہ آ رہا ہے لیکن خریداروں کی کچھ ادم دلچسپی ہے جس کی بہت سی وجوہات ہیں تو منڈی جو ایک دفعہ بوسٹ کر گئی تھی تیز ہو گئی تھی اب کچھ ڈاؤن مجھے نظر آ رہی ہے نسبتاً آپ ڈاؤن کہہ سکتے ہیں چلیے آپ کو منڈی کے ریٹس کا میں آئیڈیا دیتا ہوں 2023 کے بچھرے بھی آپ کو دکھائیں گے 9 بچھروں کی لاٹ ہے جناب جانور خوبصورت ہیں کوئی شک نہیں ابلک پرنٹ میں صاف ستھ جانور اچھی نافٹ ہلر میں یہ آپ چیک کریں چار منڈ تک تقریباً ان کا میٹ ویٹ ہے اور دو دانت کے بچھرے ہیں سارے دیوانڈ ان کی ہو رہی ہے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار بیپاری ان کو دینا چاہتا ہے ایک لاکھ بچپن ہزار میں مزید تو آپ کو پتا ہے کہ اس فائنل کے بعد پھر مزید فائنل ہوتا ہے اور یہ جناب آپ کو ستنہ بچھروں کی ایک بڑی لاٹ نظر آ رہی ہے ساڑھے تین منڈ سے پونے چار منڈ اور چار منڈ وزن والے بھی ایک دو بچھرے اس میں موجود ہیں کیونکہ لاٹ میں آپ کو پتا ہے مکس قسم کے وزن کے بچھرے ہوتے ہیں سب کے سب دو دانت ہیں ستنہ بچھروں کی ایک بڑی لاٹ ہے ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک چالیس اور بیپاری کا فائنل ریٹ وہ ہے ایک تیس اب یہاں اکثر دوست ویڈیو میں ریٹ سن کر کہتے ہیں کہ بہت مہنگے ہیں تو بھائی آپ نے کونسا ایک تیس میں خرید لیے ہیں تب تو آپ کہیں مہنگے ہیں تو جیسی چیز ہوتی ہے ویسا ریٹ ہوتا ہے آل دو ریٹس بڑے ہوئے ہیں پچھلے سال کی نصبت لیکن یہ مطلب نہیں کہ بھائی نے ایک چالیس مانگ گیا اور جو کہا ایک تیس پر دونزا تو آپ بھی ایک تیس پر جا کر خرید کر کے لے آتے ہیں ایسی بات نہیں ہوتی تقریباً سارے تین من کے قریب بھی ان کا وزن ہے زیارہ تیس آٹھ کے ایوریج وزن کی بات کی جائے اور یہ ہیوی چیز اور خوبصورت چیز ساڑھے پانچ من وزن کے اندر یہ بچھرا ہے جناب کلرس کی مچھی ہے ناف کی تھوڑی کمی ہے لیکن کمی ہونے کے باوجود بھی بچھرے کے اندر ایک خوبصورتی کا انپینٹ ہے مرکہ کھیرہ بچھرا ہے دیمانڈ اس کی ہو رہی ہے دو لاکھ اسی ہزار پے اور یہ بندہ اس کو بیچنا چاہتا ہے دو لاکھ پچاس ہزار پے میں آگے چلیں جناب یہ آپ کو کچھ بچھرے اور چیک کرواؤں بلکہ یہ تین بچھرے ہیں یہ جناب تین چار بچھرے آپ کو اس وقت جو سکرین پر ماشاءالا اچھی چیزیں ہیں اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ منڈی کے اندر جانبت پیچھے بیتہاشا گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے کھڑے ہو کر اور گرمی میں ویڈیو بنانا بھی تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے پھر بیپاری صاحب کو بلا کر ان سے ریٹ کو کنفرم کرنا فائنل یہ وہ تو وہ تھوڑی پرابلم منتی ہے یہ جو بچھرے آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو ان کی ڈیمانڈ تھی ایک لاکھ پینتیس پینتیس ہزار پے اور یہ چیک کریں گرمی کے اندر جناب اور صبح چار بجے سے یہ بچھرے لوڈ ہوتے ہیں کچھ شاید اس سے بھی پہلے کے اور پھر ان کو زبرستی کھڑا رکھا جاتا ہے ڈسپلی کے لیے تو اس وجہ سے یہ جو بچھرے ہیں یہ نشارے تھک جاتے ہیں اور پھر یہ بیپاری حضرات یہ ظالم لوگ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ بھی نہیں کرنے دیتے یہ سات بچھرے سوری تین بچھرے چار منت پلس میٹ ویٹ کے ہیں بلیک چینے ہیں اور پانچ لاکھ روپے ان تینوں کا اس بیپاری نے فائنل ریٹ رکھا ہوا ہے کہ پانچ لاکھ میں آپ یہ تینوں بچھرے لے کے جا سکتے ہیں چار منت سے تھوڑا سا اوپر ان کا میٹ ویٹ ہوگا آپ ان کو چار منت پلس کر لیں تو کیونکہ بلیک چینہ جو کلر ہے کچھ کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا ان کا ریٹ جو ہے وہ کم ہے یہ چیک کرنے درمیان والا بلیک بھی ہے اور یہ جناب ٹانگ اس نے مارنے کی پوری کوشش کی چلیں بسمت اچھی ان کی بیک سائیڈ سے ان کو دکھانا اور ان کے قریب جانا یہ کتنا آسان کام نہیں ہے اور الحمدللہ ابھی تک ویسے مجھے کبھی ٹانگ لگی نہیں منڈی میں حالانکہ مرحل میں جتنے بھی چینل والے ویڈیو بنانے جاتے ہیں ایسے بھی پوری کوشش ہیں تو سارے زخمی ہوئے ہیں تو میری تو خیر یہ گنڈ لکھ ہے جی ابھی تک ان کے کہہر کا نشانہ میں نہیں بنا تو پانچ لاکھ روپے ان کی فائنل پرائس ہے تین بچھرے ہیں چار من تک میٹ ویٹ ہے تھوڑا کیمرہ ور قریب ہوتا ہے شاید اس لئے آپ کو جانور زیادہ بڑا بھی نظر آ رہا ہو اور یہ جناب آپ کو تھوڑے سے اور بچھرے چیک کروائیں دھائی سے تین من سوری یہ دھائی سے تین من والے نہیں ہیں یہ ہیں جی سات بچھرے اور ڈیمانڈ اور فائنل پرائس ان کی ہے دو لاکھ پنتالیس ہزار پر دو لاکھ پنتالیس ہزار پر چھے من تک بزن ہے دو دانت کے بچھرے ہیں اور بچھرے ماشاء اللہ خوبصورت ہیں کوالٹی میں کوئی کمی مجھے نظر نہیں آ رہی اگرچہ بیپاری صاحب نے ان کا بزن جو ہے وہ چھے من بتایا ہوا ہے لیکن کچھ بچھرے چھے من بھی ہیں لیکن کچھ بچھرے چھے من سے نیچے بھی ہیں ساڑھے پانچ من تک آپ کہہ سکتے ہیں اور چیزیں ماشاء اللہ خوبصورت ہیں جو دوست ملتان منڈی کی لوکیشن پوچھتے ہیں ان کو بتا دوں بروز ہفتہ اتوار دو دن کے منڈی لگتی ہے موڈر ویسے اگر آپ آ رہے ہیں تو شاشمس تبریز انٹرچینج یہاں سے آپ نے نیچے اترنا ہے اس کے فلکل سات منڈی لگتی ہے کوئی ایک دو منٹ پانچ منٹ میکسیمم فاصلہ ہوگا اور یہ آپ کو میں ایک پول مارٹ چیک کروں ایک لاکھ پرنہ ہزار پر ان کی ڈیماند ہے سارے بچھرے دو دنگ میں ہیں اور فائنل فائنل بپاری ان کو دینا چاہتا ہے کہ ایک لاکھ ساتھ لاکھ ہم نے بھی کافی باری نے کی لیکن میٹ ویٹ ان کا کم ہے دھائی سے پونے تین من بیسے تین من وزن والے بچھرے 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 میں موجود ہیں لیکن زیادہ تر وزن جو ہے وہ دھائی پونے تین اس رینج کے یہ بچھرے ہیں لیکن لو پرائس میں لیکن لو پرائس تو ہیر ان کی بھی نہیں بنتی فائنل ایک ساتھ میں یہ دینا چاہتا ہے اگر ان کو ایک لاکھ کا بھی حریدہ جائے تو پھر بھی تیس تیس ہزار پر من سے اوپر جا کریں پڑھنی ہے اور یہ براہ من جان دو جانت میں ہیوی چیز ہے خوبصورت جانور ہے اور ما شاء اللہ کمال کی چیز تقریباً بارہ من پلس اس کا وزن ہے ویسے بپاری صاحب نے تو پندرہ من بتایا تھا لیکن پندرہ من ہمیں نظر نہیں آرہا آل دو دوسرے انگل سے آپ کو دکھاتے ہیں تو شاید آپ کو بھی اس کا وزن شاید زیادہ نظر آئے لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ بارہ من تک وزن ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور ڈیمانڈ ہے جس کی چیوڑا لاکھ روپی فورٹین لاکھ ون پوائنٹ فور میلین پاکستانی روپیز چیک ڈالنے کوالٹی میں کوئی کمی نہیں ہے جانور کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے اور ایک ہیوی ویٹ جانور ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس انگل سے بھی ناف جھالر کوہان سلامی یہ وہ ہائٹ لمبائی ایسے بھی پراہ من جو بلیڈ ہے یہ ہے ہی میٹ کلی نسل اور اس میں جو جانور ہوتے ہیں وہ بڑے ہیوی ہوتے ہیں اور یہ جناب پھر ہمارا لوکل شہنشاہ سہیوال سات لاکھ سات لاکھ ڈیمانڈ جناب اگرچہ ریٹ میں تو یہ براہ من کو ٹکر نہیں دیرا ہاف ریٹ اس کا پتہ گیا ہے اس کا چودہ لاکھ اس کا سات لاکھ میٹ ویٹ اس کا دس من پلس ہے اس کا بارہ من پلس اگر آپ کرتے ہیں تو یہ دس من پلس ہے تو دو دانت کا جناب یہ بچھ رہا ہے اور یہ جناب نکرا سٹائل بچھ رہا ہے اور پیورس کو نکرا نہیں کہہ سکتے دو دانت کا بچھ رہا ہے چار من سارے چار من اس کا بیٹوئٹ ہے اور تین لاکھ اسی ہزار پہ جناب اس کی جانور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سو سو ملٹان منڈی سے یا کسی اور منڈی سے آپ نے اگر کارڈو مال یا کربانی کے بچے خریدنے ہیں تو عارف بھائی کا نمبر ادنان بھائی کا نمبر سکرین پر آپ کو نظر آئے گا بیٹوئے کے شکل میں بیٹوئے نمبر آج کل نہیں چاہتا کچھ مشروفیات کی وجہ سے اس نے مقالز رسیب نہیں کر سکتا لیکن جن دوستوں کے پاس ہے نمبر وہ ورس اپ میسٹھ کر سکتے ہیں چلیے جناب دو ہزار تیس کا مال بھی دکھائیں میسٹھ ہزار پہ پر پیس پتھا کے حساب سے ستنہ بچنوں کی لارڈ ہے سہیوال چورستانی مکس سوہ دو من تک جناب ان کا وزن ہوگا اور اس میں سہیوال کے پیور بچھ رہے ہیں لیکن آگے چل کر جو آپ کو چورستانی نظر آئیں گے اس علاڈ کے اندر ان میں کچھ پیور بھی ہیں اور کچھ کراس بھی نہیں تو یہ جو دو ہزار پیس کے جانور دوست خریدنا چاہتے تھے اور اکثر پوچھتے ہیں تو یہ ریٹ کا آئیڈیا آپ کو مل گیا اب یہ کہاں ملیں گے جا کر یہ دوستوں پچاس سے اوپر ہی ملنے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں آپ یہ مجھ سوچے گا کہ یہ سنتاریس اٹاریس میں مل جائیں گے نہیں ملیں گے کیونکہ ریٹس دن بہ دن خاص طور پر جو چھوٹے بچھ رہے ہیں ان کے اچھے خاصے اب ہو گئے ہیں تو یہ جناب آپ کو دیکھ لیں اس میں ابلک سٹائل کے بچھ رہے بھی ہیں لیکن یہ ابلک کراس میں ہے پیور نہیں ہے پیور آپ کو ابلک پینسٹھ ہزار میں نہیں ملنے والا وہ آپ کو ایک لاکھ پینسٹھ کے قریب ہی جا کر ملے گا یہ میں آپ کو بتا دوں جو بلکل پیورٹی والی چیز ہے یہ کراس نکرے سٹائل کا بچھڑا تو یہ البتہ اس پینسٹھ کی رینج میں ہے داجلی کراس میں ہے اور یہ چینہ پرنٹ ہے اور اس کے ساتھ پھر آگے یہ جناب چار ولائیتی بچھڑیاں جو بھائی دودھ کے لیے بچھڑیاں پالنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بریڈ ماشاءاللہ کراس بچھڑیاں ہیں جناب ولائیتی کراس ہیں پیور ولائیتی نہیں ہیں اور یہ زیادہ سہیوال میں کراس ہیں ایک لاکھ بیس ہزار پہ انکم مانگ رہے ہیں جی ایک لاکھ بیس ہزار پہ جانور تو ماشاءاللہ یہ بھی خوبصورت ہیں اچھے نام ویل میں ہیں اور اچھے وزن میں ہیں تھیری بچھڑیاں ہیں اور ان سیمنیشن کے لیے آل موسٹ یہ دیار ہیں اگر آپ کو گھر لے جا کر ان کے اوپر خصوصی پروٹوکول لگاتے ہیں اور ان کی فیڈ ریکوائرمنٹ کو ذرا بہتر کرتے ہیں تو یہ بچھڑیاں جناب اگلے پندہ سے بیس دن کے اندر یہ انسیمنیشن کے لیے پیار ہوئے ہیں وزن بھی مجھے ان کا اچھا نظر آ رہا ہے تقریباً تین من سے تو سب اوپر ہیں تین اور یہ درمیان میں کھڑی ہے یہ تو ساڑھے تین کونے چار من تک وزن میں ہے یہ پہلے والی تھوڑی سی ہلکی ہے تو یہ بچھڑیاں بھی جناب آج ملتان منڈی کی زینت بنی ہوئی ہیں اور یہ مزید آپ کو ہم تھوڑے سے بچھڑے دکھا دیں دو دانت کے بچھڑے ہیں تین من تک وزن ہے جن کونے تین من وزن میں بھی ہیں پندرہ بچھڑوں کی لات ہے پچانوے ہزار پہ پچانوے ہزار پہ ڈیمانڈ ہے تو اب میرے خیال میں آج میں نے دوستوں کو وہ جانور دکھانے کی کوشش کی جو دوست کہتے ہیں